اور چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک بڑی خبر اس وقت نویڈا سے آری غازی آباد کا وہ تصویر آپ کو یاد ہوگی لفٹ کے اندر ایک مالکن اپنے کتے کو لے کر جاری ہوتی ہے اور ایک وہ بچے پر اٹیک کر دیتا اب ایسا ہی کچھ واقعہ نویڈا سے آیا رومیتہ نکل رہا ہے اور اسی وقت یہ حادثہ ہوا یہ حملہ ہوا یہ دیکھئے تصویر نوی مبیوے خطرناک ڈالگ نے حملہ کیا ہے ڈلیوری مین کو ڈالگ نے کٹا اس کے بعد اسے ہسپتال میں بھرتی کرانا پڑا ہے اور یہ بھی ایک پالتو پیٹھے پالتو کی طریقے سے اس کے ساتھ ایک پر اٹیک کیا ہے یہ آپ دیکھے لگتار پالتو کٹوں کا آدم بڑھتا چلا جو رہا ہے جس نے بچھا ہے بچھے جتنا بڑا حاصل میرے بچے کے ساتھ ہوا ہے میں تو ایک بھائی کہنا چاہتا ہوں ان اگریسیو ڈالگو بین کر دو جو ڈالگ نے کہنا ہے احتیاط کے لئے بولو کہ بلکل ان ڈالگوں نے بیچا جائے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کتے کی برید بارے میں بہت بہت خطرناک سوٹھا ہے مجھے میری لائک کو رسک میں کرنا ہی نہیں آپ کھڑے رو اور یہ مادم زید کر کے لیف پکڑ کے کھڑی ہے کسی کو نہیں جانے دے رہی ہے ایڈون نو وچ نمبر شیز بیلونگ تو بڑی لیف بلوک کر کے کھڑے اور نہیں جانے دے رہی ہے ایسے میں سوال ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو انلیز میرا نام امیت کمار اور میں ایک انہین بریڈر ہوں آج ہم ایک ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ایک آج کل کافی دیکھنے کو مل رہا ہے جو پالتو کتے ہیں جو لوگوں نے گھر میں اپنے پیٹس رکھے ہوئے ان کا بائٹ یشو کافی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کہیں پہ بھی ڈاغ کٹ لے رہے ہیں جیسے ہم نے ایک ابھی ویڈیو اس سے پہلے ایک ویڈیو کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا وہ ایک لکھناوں میں ایک ایشو ہوا تھا پیٹ بول نے اپنے اونر کو کٹ لیا تھا جس سے ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی تو وہ ایک ایشو بہت زیادہ بڑا ہوا اور جس کی وجہ سے لوگوں نے پیٹ بول کو جو ہے روڈ میں چھوڑ دیئے کافی انجیوز کو آپ دیکھو گے تو کافی انہوں نے وہاں دے دیئے تو ایسا نہیں ہے کہ پیٹ بول ہی خطرناک ہوتے ہیں جیسے ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے میں نے کچھ دن پہلے ابھی دیکھا ایک ویڈیوز بھی مجھے شیئر کیا میرے ایک فرینڈ نے جس میں ایک لیفٹ کے اندر ایک جمن شہفرڈ ڈاغ نے ایک ڈیلیوری وائے کو کٹ لیا اور اسی طرح کا ایک انسیڈنز اور مجھے ابھی دیکھنے کو ملا ایک ویڈیو اور میں نے دیکھا جس میں ایک بیگل ڈاغ نے ایک بچے کو بائٹ کر دیا تو اگر ہم ان تینوں ڈاغ کو دیکھیں کہ پیٹ بول کو لوگ بولتے ہیں یا سب بولتے ہیں بہت اگریسیب بریڈ ہے اور بائٹ کرتا ہے کسی کو بھی یا اب دیکھو جمن شہفرڈ اور پیٹ بول میں کافی ڈیفرینس ہے اور اگر ہم تیسری بریڈ کو دیکھیں بیگل تو بیگل ایک طوی بریڈ ہے تو یہی ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بول اگریسیب ہے یا جمن شہفرڈ اگریسیب ہے یا بیگل اگریسیب ہے کوئی بھی ڈاغ اگریسیب ہو سکتا ہے اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں تو میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں آپ کیسے ان چیزوں کو آبوئیڈ کر سکتے ہیں یا کیسے ان چیزوں کا تھوڑا دھیان رکھ سکتے ہیں کہ یہ انسیڈنس آگے نہ ہو کہ کسی کو کوئی بھی کسی کا پیٹ اینیویل کسی کو چوٹ نہ پہنچائے کسی کو پرابلم نہ ہو جائے تو اس میں جو فرسٹ پوئنٹ ہے جیسے میں خود کہنا ان بریڈر ہوں تو جو مجھے دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہاں یہ پرابلم ہو سکتی ہے تو جیسے مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی پرابلم ہے لائن بریڈنگ اور ان بریڈنگ کی ہمارا یہاں پہ اگر ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کا بہت زیادہ دھیان نہیں رکھتے ہیں کیونکہ پپی ملر سے پپی خرید لیتے ہیں یا ایسے ہی کہیں سے بھی کہ ان سے پتہ نہیں حتا کیا بریڈ کیا ہے پیچھے ان کو وہ بھی پتہ نہیں ہوتا جو مدر فادر بریڈ ہوئے ہیں ان کے تیمبروینٹ کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کے تیمبروینٹ انڈگ کے ہیں اور بچپن میں ہم پپس لے آتے ہیں اور بڑا ہو کے اس کا کیا کیا تیمبرویڈ ہوتا ہے تو اس کا بھی ہمیں بلکل پتہ نہیں ہوتا کس طرح کے جین بہو آگے کیری کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا بڑی پرابلم ہے ہمارے یہاں پہ کہ ہم ایس طرح سے ڈاغ لیتے ہیں تو کوشیز کریں جہاں سے بھی ہم پپس لیں جس جگہ سے بھی پپس لیں تو دھیان رکھیں کہ جو اس کی جنیٹکس ہیں جو اس کی بلڈ لائنس ہیں جو اس کے مدر فادر ہیں ان کو ایک بار ضرور دیکھیں اور اچھی جگہ سے پپس لیں جہاں سے یہ لائن بریڈنگ ان بریڈنگ کا ایشو نہ ہو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ایک ایشو ہو رہا ہوگا کہ یہ ڈاغ بائٹ کیونکہ نیچر اور بیہیویئر ان چیزوں کا بہت مائنے رکھتا ہے بریڈنگ کو لے کے سیکنڈ جو مجھے لگتا ہے سب سے بڑی پرابلم ایک اور بھی ہے تب ہم ڈاغ لیتے ہیں تو ہم اپنا لائف اسٹائل کبھی نہیں دیکھتے ہمیں صرف ایک پیٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہم اپنے گھر میں لا کے بٹھا دیتے ہیں اور بس ہمارا وہ ایک اسٹیٹس بن جاتا ہے کہ ہمارے گھر پڑوسی کے گھر میں ایک کتا ہے تو ہمارے گھر میں بھی ایک ڈاغ ہے تو دونوں کے گھر میں ایک ڈاغ ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں ایک ڈاغ ہے لوگوں نے ایک اسٹیٹس بنا لیا ہے وہ خود بھی نہیں ہلتے ہیں اور ڈاغ بھی ان کا گھر میں رہتا ہے اور وہ ایریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے ڈاغ کو واک کرانے لے کے جاتے ہیں صرف walker آنے لے کے گئے اور لے کے آ کے گھر میں بیٹھ گئے تو پتہ نہیں ہمیں ایسا لگتا ہے ہم نے پتہ نہیں dog کو کیا کرا دیا ارے تھوڑا اس کے ساتھ کھیلو اس کے ساتھ تھوڑا time دو تو اس سے تھوڑا dog stress میں کم رہتا ہے mostly ابھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے life style ایسے ہو گئے ہیں جیسے ڈلی انسیار میں لوگ flats میں رہتے ہیں life style ایسا ہے وہ اپنے بچوں کو time نہیں دے پاتے ہیں dogs کو کہاں سے time دیں گے تو پھر وہ اس طرح کی bleed کا selection کریں جن کو exercise یا اس طرح کی چیزوں کی کم need ہو یا پھر کوئی آج کل تو dog walker مل جاتے ہیں یا اس طرح کے وہ ہوتے تو ان کو hire کر لیں اور جو آپ کے dog کے ساتھ ایک دو گھنٹہ کھیل لیں جسے dog کم stress میں رہے چونکہ یہ ساری چیزیں stress کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں کہ کسی کو dog bite کر رہا ہے وہ خود irritate ہو رکھا ہے تو ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں تھرڈ جو مجھے لگتا ہے جو اس طرح کے dogs ہیں کوسس یہ کریں جیسے آپ کے بڑے dog ہیں تو کوسس یہ کریں کہ اپنے dogs کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے dog کا behavior اس طرح کیا ہے کہ وہ گوسا ہو جاتا ہے کبھی بھی ایک stranger کو دیکھے تو تب بھی آپ public place میں لے کے جائیں تب وہ بچہ تھا تب آپ نے اس time اگر اس کا دھیان نہیں رکھا ہے اور ابھی وہ بڑا ہو گیا ہے اور ابھی اس کو کیا کریں تب آپ public place میں اس کو لے کے جائیں تو کوسس کریں اس کو مزل لگائیں اس سے کیا ہوگا آپ کو بھی problem face نہیں کرنی پڑے گی اور کسی کو اگر آپ کا dog bite کرتا ہے تو problem ہوتی ہے درد بھی ہوتا ہے پھر اس کو vaccine ہر طرح کی problem ہوتی ہے تو ان چیزوں سے آپ بچ جاؤ گے اس میں ایک چیز کا اور آپ دھیان رکھیں تو آپ puppy گھر میں لے کے آتے ہیں تو puppy تب first time آپ کے گھر میں آتا وہ time اس کا بہت main ہوتا ہے جو first جو پہلا سال ہوتا ہے ایک جو year ہوتا ہے اس کا growing age ہوتی ہے وہ بہت دھیان رکھنے والا ہوتا ہے اس time پہ آپ کوسس کریں اپنے puppy کو socialize کریں تھوڑا سا اس کو ایسی جگہ بھی لے کے جائیں جہاں تھوڑی سی بھیڑ ہو جیسے ابھی lift میں جیسے incidents ہوا یا ایک بچے کو بھی کٹا تو آپ کا یہ دھیان رکھیں کہ ہم تھوڑی سی بھیڑ کی جگہ بھی جائیں گے لوگوں سے ملے گا تو تھوڑا سا socialization ہوتا ہے puppy کا اور dog کا پھر وہ اس طرح کی جو incidents ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں اور اگر training کے time پہ بچے کا اگر آپ خود time دے رہے ہو dog کو یا training کے time پہ آپ نے starting age میں کوئی trainer بھی hire کیا ہوا کئی لوگوں کے دیماغ میں ایک چیز ہوتی ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو ایک guard dog خریدا ہے تو وہ بچپن سے کٹنے اور فارنے والا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی guard dog لیا ہے یا اس طرح کی breed لیا ہے socialize ہونا اس کا اور guarding کرنا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے guarding ان کے instincts میں ہوتی ہے ایک guard dog اس طرح کی guarding کرتا ہے میں نے کافی جگہ پہ دیکھا ہے میرے کافی جو known ہیں ان کے پاس dogs ہیں جو اگر میں ان سے ایسے ملتا ہوں تو وہ بہت ہی اپنے owner کے ساتھ اگر وہ مجھے ملتے ہیں یا میں کبھی وہ اپنے dog کو ملاتے ہیں وہ میرے سے تو وہ بڑے آرام سے میرے سے ملتے ہیں کسی طرح کا بائی ٹیسو یا بھونکنا اس طرح کا نہیں ہوتا مگر کبھی unknown بندہ یا ایک دم سے میں ان کے گھر میں جاؤں گا تو وہ بھونکتے ہیں وہ guarding کرتے ہیں تو guarding instincts رہتی ہیں کتے میں جو اگر guard dog ہے تو آپ ایسا نہ کریں کہ کوئی guard dog ہے تو ہم ایک دم اسے بچپن سے اس کو کاٹنا فارنا یا اس طرح کی چیزیں سکھائیں تو ایسا ان چیزوں کو avoid کریں اور میں flats میں یا جو بہت زیادہ بھیڑ بھار والی جگہوں پر لوگ رہتے ہیں ان کو میں especially بولنا چاہوں گا وہ تو بلکل ان چیزوں کو avoid کریں training time پہ اگر آپ starting میں کوئی اپنے trainer رکھا ہوا ہے تو آپ trainer رکھیں اس میں کوئی problem نہیں ہے بھر trainer کے ساتھ آپ بھی اپنے pet کو تھوڑا سا time دیں trainer کے ساتھ اپنے pets کی تھوڑی training کریں اس سمیں آپ کو اس کے behavior کا اس کی چیزوں کا آپ کو پتہ لگے گا جس سے آپ اس کو اور زیادہ اچھے سے train کر پاؤ گے تو وہ بھی ایک بہت اچھا رہے گا آپ کے لئے آپ کے pets کو take care کرنے کے لئے اور اس طرح کے incidents کم ہوں گے یہ جو ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم نے جو pitbull والے issues دیکھیں اس میں بہت سارے جیسے میں نے آپ کو starting میں ویڈیو کے بولا کہ بہت سارے pitbull پینٹ کرتا ہے کہ آپ کیا لے کے آرہے ہو اس کی ریرنگ کس طرح سے کر رہے ہو تو وہ main ہے تو اس طرح سے لوگ ایسے جرمن shepherd بھی چھوڑنے لگیں گے روڈ پہ اور بیگل بھی چھوڑنے لگیں گے آپ دیکھو بیگل کو لوگ بیگل بھی کٹ رہے یا کوئی بھی بھی کٹ رہی تو ایسا نہیں ہے اگر آپ کا پیٹ کٹ رہا ہے تو وہ پرابلم آپ کی نہیں یا اپنے پیٹ کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور اگر آپ میرے سے کسی بھی طرح کی کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ میرا نمبر ملے گا تو آپ وہاں سے کسی بھی ترہ کی انفرمیشن میرے سے لے سکتے ہیں گا